گوڈ ماننگ میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤ ایٹ لاؤ لاؤ ایٹ لاؤ کے اس خاص سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مونسپلیٹی کے بارے میں آپ نے کتنی بار سنو ہوگا نگر نگم، نگر پنچائت، نگر پریشد کیا ہے نگر نگم کیا ہوتا ہے، نگر پالی کا کیا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کون لوگ اس میں الیکشن لڑ سکتے ہیں تو آج کے اس خاص سیگمنٹ میں ہم اسی پر چرچہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ نگر نگم کا مطلب کیا ہوتا ہے نگر پالی کا کا مطلب کیا ہوتا ہے، نگر پریشد کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کونسٹیٹوشن میں کہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو شروع کب کیا گیا تھا کون لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیا کیا اس کا پراؤدان ہے ان سب باتوں کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں چیک کریں گے پانچائت راج ایک الگ سسٹم ہے، منسپلیٹی ایک الگ چیز ہے جہاں تک پانچائت کی بات ہے، گرام پانچائت کی بات ہے تو اس کو ذکر کیا گیا ہے کونسٹیٹوشن کے پارٹ نائن میں یعنی 1992 میں جب کونسٹیٹوشن میں امنٹ کیا گیا تھا تو 73rd امنٹ کے ذریعے ہم نے پارٹ نائن کو شامل کیا تھا اور پارٹ نائن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آپ کا 243 سے لے کر کے 243 او تک ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں 243A, 243B, 243C, 243D اس طرح ملا کر کے ہاں پر او تک ہیں اس میں یہ تو یہ پارٹ نائن شامل کیا گیا تھا 73rd امنٹ کے ذریعے جس میں پانچائت راج کے بارے ہم بات کی گئی تھی اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنا ہوا ہے آپ جا کر کے اس ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے ہم بات کریں گے مینسپلیٹی کے بارے میں مینسپلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے مینسپلیٹی کو یعنی لوکل گورنمنٹ کو شروع کیا گیا تھا مدراز کے اندر 1687 میں تو سب سے پہلے شروع کیا گیا مدراز کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ مدراز بومبے اور اسی طرح سے آپ کا کلکتہ یہ بلٹیش ٹائم میں تین پریزیڈنشیل اسٹیٹ تھے یہ یعنی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر برٹیش نے آ کر کے اپنا سب سے زیادہ اپنا کام کاج کیا ہے یہاں پر اس کو ہیڈکوارٹر کے طور پر ان کو یوز کیا ہے کلکتہ کو مدراز کو بومبے کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبھی جو ہے مومبے بھی آپ کا اور مدراز بھی اور کولکاتہ بھی جو ہے یہ سمندر کے علاقے پر آتا ہے آپ کولکاتہ اگر آپ دیکھیں گے آج کے میں پر تو جو آج کا جو کولکاتہ ہے وہ بلکل بیو بنگول جو ہے بنگلہ دیش سے نیچے یعنی بنگلہ دیش کا حصہ ہے پہلے بنگلہ دیش کا حصہ تھا بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا تو وہیں پر پانی بلکل قریب ہے بیو بنگول بلکل قریب ہے تو برٹیش کے لئے یہ آسانی ہوتی تھی کہ برٹیش وہاں سے یورپ سے آتے تھے اسی طرح سے آپ مدراز دیکھیں گے تو مدراز بلکل پانی کے بلکل قریب ہے یعنی وہاں پر جو کوسٹل ایریا ہے بیو بنگول کا تو وہاں پر ہے اسی طرح سے بومبے آپ دیکھیں گے تو اربین سی بلکل قریب ہے وہاں سے تو تینے ہی جو ہیں یہ ایک طرح سے پریزیڈنشیل اسٹیٹس تھے برٹیش ٹائم پر تو سب سے پہلے شروع کیا گیا تھا سولہ سو ستاسی میں مدراز کے اندر اور پھر اس کے بعد کلکتہ اور بومبے میں شروع کیا گیا سترہ سو چھبیس میں کس کو لوکل گورنمنٹ کو اسی طرح سے اگر آپ بات دیکھیں گے تو کس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا تو ایک بہت مشہور نام آتا ہے لارڈ ریپن لارڈ ریپن جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے فادر کہی جاتے ہیں کوشن بن جاتا ہے تو آپ کا آنسر بنے گا کہ لارڈ ریپن is considered as the father of self لوکل گورنمنٹ تو یہ کوشن بن جاتا ہے دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے راجیب گاندی جی ایک طرح سے پرائیم میریسٹر تھے راجیب گاندی جی نے 1989 میں 65th amendment پرزنٹ کیا لوک سبھا میں لوکل گورنمنٹ کو ایڈاٹ کرنے کے لیے کہ ایک طرح سے بلکل ہم لوکل گورنمنٹ کو ایڈاٹ کریں گے اور یہ constitutional system ہوگا یعنی سمویدھانک system ہوگا ایسا نہیں کہ اس کو کسی act کے ذریعے اس کو ہم شامل کریں گے بلکہ سمویدھان میں ہی اس کو ہم جگہ دیں گے تو اس طرح سے 1989 میں 65th amendment کے ذریعے راجیب گاندی جی نے ایک بل پاس کیا municipality کے نام پر لوک سبھا میں پاس کیا گیا لیکن وہ وہاں سے reject کر دیا گیا اس کے بعد راجیب گاندی جی کی ہتھیہ ہو جاتی ہے شریلنکا میں اللہ کے بعد پھر ایک طرح سے تتکالین پردھان منطری بنتے ہیں آپ کے نرسیمہ راو جی نرسیمہ راو جی انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد پھر 1992 میں 1992 میں یہ بل پاس کیا اس کے بعد 1992 میں بل پاس ہوا لوک سبھا سے پاس ہوا پھر راجی سبھا سے پاس ہو گیا ٹھیک ہے نا اور ایک طرح سے 20 اپریل 1993 کو ٹھیک ہے نا 20 اپریل 1993 کو پریزرینڈ کی ان کو منظوری مل گئی آپ سب جانتے ہیں جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی کیابینٹ منسٹری جو ہوتی ہے کیابینٹ میں پاس کیا جاتا ہے وہاں تو ہر جگہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی روک تھام ہوتی نہیں ہے اصل جو مین جو جو کونسٹیٹوشنل جو پروسز ہے وہ یہ ہے کہ بل سب سے پہلے لوگ سبھا میں پیش ہوتا ہے لوگ سبھا میں اگر دو تیہائی بہومت کے ساتھ اس کو منظوری مل جاتی ہے تو وہ پاس مان لیا جاتا ہے اس کو پاریت مان لیا جاتا ہے پھر لوگ سبھا سے وہ راجسبھا میں پیش کیا جاتا ہے اور جو پروسز لوگ سبھا میں فولو کیا جاتا ہے وہی راجسبھا میں فولو کیا جاتا ہے یعنی دو تیہائی مثال کی طور پر آپ سنجھیں گے کہ اس کو دو تیہائی اگر اس کو بہومت مل جاتا ہے یعنی اگر سو لوگ وہاں پر ہیں تو اگر سو لوگوں میں سے چھاسٹھ لوگوں نے چھاسٹھ پرسنٹ لوگوں نے اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں اس کے حق میں اس کے فیور میں ووٹ کرتے ہیں تو اس کو پاریت مان لیا جاتا ہے اس کو پاس مان لیا جاتا ہے تو اسے ہی ہوا کہ لوگ سبھا میں پہلے پاس ہوتا ہے پھر راجہ سبھا میں پاس ہوتا ہے اور جب راجہ سبھا میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لاسٹ منظوری کے لیے یعنی پرزینٹ کی منظوری کے لیے اس کو پرزینٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے راشپتی مہدے کے پاس بھیجا جاتا ہے پھر راشپتی مہدے جی کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بل کو پاس کریں یا نہ کریں تو ایسا ہی ہوا کہ 20 اپریل 1993 کو پریزیڈینٹ کو اس کی پریزیڈینٹ کی منظوری مل گئی کون سے کو یعنی اس ایمینڈمنٹ کو اور یہ ایمینڈمنٹ کون سا تھا تو آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں یہ ایمینڈمنٹ تھا آپ کا 74 تھکے نا 74 سنشودن تھا تو 74 سنشودن لوگ سبہ میں اور راج سبہ میں پاس ہوا 1992 میں دسمبر کے اندر پھر 20 اپریل 1993 کو پریزیڈینٹ کی یعنی راشپتی جی کی منظوری مل گئی اور اس کے بعد پھر ایک جون 1993 کو اس کو پوری طرح سے لاغو کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اور جب لاغو کیا گیا اس 74 امنمنٹ کے ذریعے تو سمویدھان میں ایک چینج بھی ہوا وہ چینج یہ ہوا کہ سمویدھان میں ایک نیا پارٹ شامل کیا گیا ایک نیا پارٹ 9 اے ٹھیک ہے نا ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پنچائت راج جو تھا وہ 73 امنمنٹ کے ذریعے پارٹ 9 شامل کیا گیا تھا سمویدھان میں جس میں آرٹیکل 243 سے لے کر کے آرٹیکل 243 او دک کی بات کی گئی ہے لیکن اس 74 امنمنٹ کے ذریعے ہم نے 9 اے پارٹ شامل کیا اور اے 9 اے پارٹ آرٹیکل 243 پی سے لے کر کے آرٹیکل 243 زیتک آتا ہے ایک بار پھر سے سنیے گا کہ جیسے آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ پارٹ 9 میں آرٹیکل 243 سے لے کر کے آرٹیکل 243 آتے ہیں اس میں پنچائت راج کے بارے میں پنچائت سبھا کے بارے میں گرام سبھا کے بارے میں بات کی گئی ہے وہیں 74 امنمنٹ کے ذریعے ہم نے 9 اے پارٹ شامل کیا یعنی بھاگ 9 اے شامل کیا اور یہ بھاگ 9 اے شامل جو شروع ہوتا ہے آرٹیکل 243 پی سے لے کر کے آرٹیکل 243 زیتک جیتک اس میں municipality نگر نگم نگر پالکہ اور نگر پنچائت کے بارے میں بات کی گئی ہیں تو اب اتنا کچھ سمجھنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ پھر اس 74 امنمنٹ کے ذریعے کیا کیا چینجز لائے گئے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے ذریعے ایک نگر پنچائت لائے گئی ایک نگر پالکہ لائے گئی اور ایک نگر نگم لائے گئی اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ نگر پنچائت نگر پالکہ اور نگر نگم میں فرق کیا ہے دیکھئے نگر پنچائت کا مطلب ہوتا ہے نگر پنچائت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آبادی لگ بھگ دس ہزار سے لے کر کے ٹھیک ہے نا وہ آبادی جہاں پر دس ہزار سے لے کر کے بیس ہزار تک کی آبادی ہو وہاں پر کیا ہوتی وہاں پھر آپ کی نگر پنچائت مانی جاتی ہے خاص طور سے وہ جو لوکل ٹاؤن ہوتے ہیں وہاں پر نگر پنچائت مانی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور جہاں کی پوپولیشن بیس ہزار سے لے کر کے تھری لیکس تین لاکھ تک ہوتی ہے وہاں پر نگر پالی کا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو بڑے خصوے ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتی ہے نگر پالی کا ہوتی ہے اسی طرح سے جہاں پر پوپولیشن مور دین تھری لیکس مور دین تھری لیکس جہاں پر آبادی تین لاکھ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا تو وہاں پر آپ کی نگر نگم ورک کرتی ہے تو تینوں میں جو فرق ہے وہ صرف پوپولیشن کا فرق ہے کہ جہاں پر پوپولیشن دس ہزار سے لے کر بیس ہزار تک ہو وہاں پر نگر پنچائت ہوتی ہے اور جہاں پر بیس ہزار سے لے کر کے تین لاکھ تک ہو وہاں پر نگر پالی کا ہوتی ہے اور جہاں پر پوپولیشن تین لاکھ سے زیادہ ہو دس لاکھ ہو گیارہ لاکھ ہو adopt کیا جاتا ہے یہ state wise ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ constitutional body ہے یہ کوئی state کی body نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے اگر آپ بات کریں یہ سارا کا سارا جو مدہ ہے یہ ایک constitutional مدہ ہے سمویدانک شکتیاں ملی ہوئی ہیں local government کو local government اپنے local کے رکھ رکھاؤ کے لیے اور better maintenance کے لیے بہتری نظام کے لیے اپنے local کے کچھ قانون بھی بنا سکتی ہیں یہ نگر پنچات نگر پالکر نگر نگم کو یہ شکتیاں ملی ہوئی ہیں powers ملی ہوئی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ eligibility کیا ہے دیکھیں جہاں تک نگر پنچات کے election کی بات ہے تو نگر پنچات کے election لڑنے کے لیے کوئی بھی election لڑنا چاہتا ہے تو اس کی age ہے وہ 21 years ہونی چاہیے تو he should be 21 years old ٹھیک ہے 21 years old ہونا چاہیے 20 سال کا ہونا چاہیے بھارت کا citizen ہونا چاہیے اسی طرح سے بھارت کا citizen ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر soundness ہو یعنی وہ اچھائی میں اور برائی میں فرق کرنا جانتا ہو اور جو سب سے جو important بات ہے وہ یہ کہ وہ کوئی دوسرا office hold کیا ہوئے نہ ہو اگر سرکار کا کوئی official اگر کوئی office ہے اگر وہاں پر وہ job کرتا ہے suppose کرے کوئی سرکاری اگر کرمچاری ہے کوئی government impula ہے تو وہ اس کا election نہیں لڑ سکتا اس کا election لڑنے کے لیے کسی بھی سرکار کے دوسری office سے benefit اٹھانے کے لیے اس کے advantage کو collect کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے والے office کو آپ resign کر کے آئیں ٹھیک ہے تو 21 سال اس کی age ہونی چاہیے جہاں تک بات ہے mayor کی تو mayor کی age 30 سال ہونی چاہیے تو mayor should be 30 years old تو یہ ایک brief introduction تھا کس کا آپ کے municipality کا municipality کا مطلب ہوتا ہے کہ municipality میں 3 houses بنائے گئے ہیں نگر پنچائت نگر پالکہ نگر نگم نگر پنچائت میں 10,000 سے 20,000 تک کی آبادی ہوتی ہے نگر پالکہ میں 20,000 سے 3,000,000 تک کی population ہوتی ہے اور اسی طرح سے نگر نگم میں 3,000,000 سے زیادہ کی population جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر کیا مانا جاتا ہے وہاں پر مانا جاتا ہے نگر نگم ٹھیک ہے نا ہم نے پھر اس کا ایک طرح سے اس کا جو historical background ہے وہ دیکھا اس کو بہت quick recap کریں گے کہ مدراز میں سب سے پہلے شروعات کی گئی تھی local government کی 1687 میں پھر اس بات کلکتہ اور ممبائی میں پھر 1726 میں اس کی شروعات کی گئی ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لورڈ ریپنج ہے وہ local government کے فادر مانے جاتے ہیں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ راجی گھاندی جی نے 1989 میں 1989 میں 65th یعنی 651 amendment کر کے یعنی local government کو adopt کرنے کی کوشش کی تھی لوگ سوا میں بھیل پاس ہوا لیکن وہ reject ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی assassination ہو جاتا ہے ان کی حتیہ کرتی جاتی ہے اس کے بعد تتکالین پردھان منتری بنتے ہیں نرسیمہ راو جی وہ پھر 73rd اور 74th amendment کے ذریعے 1992 میں دو طرح کے system لے کر آتے ہیں پنچائت راج اور remun disparity پنچائت راج کو ہم نے رکھا ہے 9th part جو بھاگ ہے سنویدھان کا بھاگ 9 میں رکھا ہے جس میں article 243 سے article 243 او آتے ہیں صرف اتنے article آتے ہیں یعنی total اگر آپ دیکھیں گے یہ تو یہ 16 article بنتے ہیں A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ٹھیک ہے نا تو 16 بنتے ہیں 243 ایک اور اس کے بعد او سو یعنی پورے پورے کے 16 بنتے ہیں اسی طرح سے ہم نے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 1992 میں نرسیمہ راو جی کے ٹائم پر دسمبر میں راج سبھا سے پاس ہوا پھر 20 اپریر 1993 کو اس کو راشپتی مہامہیم کی کنسنٹ مل گئی ان کا اگریمنٹ مل گیا اور پھر ایک جون 1993 کو ہم پورے دیش میں اس کو لاغو کر دیتے ہیں اور اس میں جو چینجز آتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اس ایمینڈمنٹ کے ذریعے یعنی 74 ایمینڈمنٹ کے ذریعے ہم نے سنویدھان میں ایک نیا پارٹ شامل کیا اور وہ پارٹ ہے 9th A ٹھیک ہے نا جو کہ شروع ہوتا ہے article 243 P سے رہ کر کے article 243 ZG تک ٹھیک ہے نا اس میں total جو articles بنتے ہیں یہ total articles 18 بنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہہ سکتے ہیں total articles جو ہیں 18 articles بنتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگر پنچائت نگر پالی کا اور اسی طرح سے نگر نگم ہم نے تین ٹائر کو ہم نے adopt کیا جہاں پہ 10,000 سے 20,000 تک کی population ہو وہاں پہ نگر پنچائت ہوتی ہے جہاں سے 20,000 سے 3,000,000 تک وہاں پہ نگر پالی کا اور جہاں پر 3,000,000 سے زیادہ کی population وہاں پر نگر نگم ہوتی ہے یہ state wise تھوڑا سا یہ آپ کو جو number ہے جو یہ measurement ہے جو پیمانہ ہے یہ آپ کو different ہو سکتا ہے اتر پردیش میں الگ ہو سکتا ہے مہراشترا میں بہت الگ ہو سکتا ہے مدی پردیش میں گجرات میں راجستان میں آپ کو الگ الگ مل سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پھر اس پاس ہم نے eligibility کے بارے ہم بات کی کہ نگر پنچائت کا نگر پالی کا کوئی بھی member بن سکتا ہے کوئی بھی election لڑ سکتا ہے کون جس کی age 21 years وہ old ہو یعنی 21 سال کا ہو اور میرک بننے کے لیے تھوڑی زیادہ اے چاہیے کیونکہ بڑی پوچٹ بڑی رینگ اور بڑی اس میں responsibilities بن جاتی ہیں تو وہ 30 سال کا ہونا چاہیے میں مانتا ہوں آپ نگر پالی کا یعنی municipality کے بارے میں پوری طرح سے جان گئے ہوں گے اس کا historical big ground اس کا پورا خاکا پورا ایک map آپ کے image میں آپ کے mind میں بن گیا ہوگا ہمیں لیں گے پھر ایک بہت ہی interesting topic کے ساتھ جہاں تک بات ہے پنچہ اتراج کے بعد تو اس کے لئے ویڈیو بنا گوا ہے آپ لنک پہ جا کر کے جو آپ کی description میں موجود ہیں آپ لنک پہ آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو watch کر سکتے ہیں بنے رہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ